بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ادر ویڈیو تو آج ہم دھابا سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل دال جانہ بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا بڑا پیاس لے لینا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے دیسیگی میں آپ نے دوسرے گھی میں بھی پکا سکتے ہیں اوئل میں پکا سکتے ہیں دیسیگی میں پکانی سکتے ہیں اچھی طرح آجاتا ہے تو یہ ایک درف ہم نے ہلکی آنچ پہ دال کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے دال آپ نے اپنی بوائل کرنی ہے کہ نورمل سی ہو مطلب زیادہ بوائل بھی نہ ہو اور زیادہ کچھی بھی نہ ہو کھڑی کھڑی دال کو بوائل کرنے ہلکی آنچ پہ اس کو پک رکھتے ہیں پکنے کے لیے 15 سے 20 منٹ تک یہ دال ہو جاتی ہے اور یہ ہم ایک طرف لیسن کا پیس ڈالیں گے ایک کڑی پر ٹائٹ کر دیں گے اس میں ادھر لیسن کے پیس کو اچھی طرح بھونیں گے کوائنٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے لینا جیسے جتنی دار ہوگی اتنی کوائنٹیٹی ہوگی اس میں ہم نورمل سپائس ڈالیں گے جو ہم ریگولر یوز کرتے ہیں نمک میں چھلدی اس کے بعد اس میں ایک بھرا سا ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر ہلکا سا گل جے گا تو پھر اس میں سپائسز ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے سپائسز ایٹ کر دی ہیں نمک میٹس اور حلدی تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ ٹیماتر اور پیاس جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اس کو تھوڑے دیر کے لیے کور کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے ڈال بوائل کی بھی تھی اس کا پانی گرا کے یہ اس میں ڈال ایٹ کریں گے اس کو تقریبا پانچ چھ منٹ اس کو پکائیں گے ڈال کو اس مسالے میں اور اس کا ٹیس بڑا چھے سے نکل دائے گا اس کو پکاتے ہوئے آپ اس میں املی کا پل بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے لیمون یوز کر لیا تھا اگر آپ کے پاس املی ہے تو آپ اس میں املی کا پل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے املی کو کپ میں بھگو کے تو اس کا دھنیا اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا دھڑا جو ہوتا ہے سابت دھنیا وہ ڈالیں گے اس میں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور پانچ چھے حریمیٹ سے لیں گے اور اس میں آپ نے ادرق بریبری کٹ نا وہ کٹ لیں دھنیا اس کے بعد اس میں وہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا دھنیا اور حریمیٹ سے تھوڑی زیادہ جائیں تو اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایملی کا پل بیوز نہیں دھکیا تو اس میں ایک لیمون ایڈ کر دیں گے نورمل سائز لگتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پانچ میٹ کے لیے ڈھکندے کے پکائیں گے اور یہ ہماری مزہ دار دال تیار ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائی کریں اور دال ٹرائ کر کے فیڈبیک لاز بھی دینا اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد کرتے رہیں اللہ حافظ